الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین یومئذن یوفیہم اللہ اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا دے گا دینہم الحق ان کا صحیح بدلہ ویعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین کہ اللہ تعالی ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ایک مسئلہ تو یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ان کو ان کی پوری پوری جزا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اہل ایمان پاک دامن مومنہ عورتوں پر یا پھر مومن مردوں کے اوپر وہ بہتان لگاتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان کو قیامت والے دن پورا پورا دے دیا جائے گا اور اس میں اللہ تعالی نے اپنی ایک صفت بیان کی حصائت میں الحق الحق اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو اس کا یہ ہے ثابت یعنی اس کی ذات ہمیشہ سے ہے نہ اس پر پہلے کبھی عدم آیا اور نہ اس پر کبھی فنا آنے والا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی کبھی بھی وہ ختم ہونے والی نہیں اور یہ صرف اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے اندر نہیں ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات گویا کہ حق ہے اور باقی جتنی بھی ذاتیں ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے باطل ہے اور نبی علیہ السلام نے ایک عرب کا شاعر گزرا تھا لبید اس نے ایک جملہ کہا تھا اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ازدقو کلمتین قالہ الشاعر کہ وہ سب سے سچا کلمہ ہے جو شاعر نے اپنی شاعری کے درمیان میں کہہ دیا وہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کے سوا وہ باطل ہے کوئی بھی چیز اللہ کے سوا وہ حق نہیں ہے صرف حق ذات جو ہے وہ اللہ تعالی یعنی جو ہمیشہ سے تھی ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گی نہ اس پر پہلے کبھی عدم تھا اور نہ ہی کبھی اس کے پر فنانے والا ہے تو ایسی کوئی بھی ذات کوئی بھی چیز نہیں ہے تو وہ کیا ہے صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایک تو معنی اس کا یہ ہے حق کا اور دوسرا معنی حق کا یہاں پر ہے عدل اور انصاف یعنی اللہ تعالی عدل اور انصاف کرنے والا ہے اللہ کے سوا کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا عادل نہیں ہے کہ جو حق کو عدل اور انصاف بھی کرے اور پھر اس عدل اور انصاف کو ظاہر بھی کر دے یعنی جو اس نے فیصلہ کیا اس فیصلے کو وہ ظاہر بھی کرے کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ بالکل بیعینی حصو فیصد درستے صحیح ہے کوئی بھی اس کے اوپر کسی بھی لحاظ سے کوئی تنقید نہیں کر سکتا کوئی اتراز نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالتیں مارا ہی فیصلے کرتی ہیں اگر وہ نیچی لی سطح والی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو ہم اٹھا کے اس فیصلے کو اوپر والی عدالت میں لے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں آگے آگے لے کے چلے جاتے ہیں کس لیے ہمیں حالانکہ انصاف کیا ہوگا اس نے اپنے لحاظ سے عدل کیا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جی عدل پر مبنی فیصلہ ہے انصاف پر ہے اگر عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ تسلیم کریں تو ظاہر بات ہے پھر دوسرے کے پاس لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ بھی اس کی واضح نص اور دلیل ہے تو اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ عدل پر مبنی ہوگا اور جو اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے وہ سب کے سامنے ہوگا واضح ہوگا ظاہر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ وہ مخفی ہو جائے کہ چھپ چھپا کر اللہ رب العالمین فیصلہ کریں نہیں بلکل سب کے سامنے تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوگی جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی تھی اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَات کہ جو پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں اس سے مراد منافقین میں نے کہا تھا اور کفار تو کفار اور منافقین ہی مراد ہیں کیوں کہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی حق ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت عدل اور انصاف کرنے والی ذات ہیں اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ تحمت نہ لگاتے کیونکہ مومن جو ہے اگر اس نے اگر کسی کے اوپر تحمت لگا دی الزام لگا دیا تو اس کا نفس اس کو اُبھارے گا نفس امارہ ملامت کرے گا اس کے نفس اس کو کہ نہیں تم نے گناہ کا کام کیا تم نے کسی کے اوپر تحمت لگائی تو وہ تحبہ کی طرف آ جائے گا استغفار کرے گا وہ معافی مانگے گا اللہ تعالی سے کہ میں نے یہ جملہ اس کے مطالق کہ دیا اس کے اوپر میں نے بہتان بان دیا تھا کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا یقین ہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی سنداز کے اندر فیصلہ کریں گے کونسی چیز اللہ تعالی سے مخفی رہے گی کونسی چیز مخفی نہیں رہے گی وہ اس چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے تو اس لئے وہ فوری طور پر توبہ کرے گا اس کا نفس اس کو ملامت کر دے گا لیکن جو کافر ہوگا اس کا نفس اس کو ملامت تو کرے گا لیکن کیا ہے وہ سمجھتا یہی ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے آخرت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اس کے قرآن کریم کے اندر بہت سارے دلائل دی ہے کہ وہ آخرت کو مانتے نہیں کہتے ہیں مما حاضی الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی صرف ہے اللہ لہو مالعب کھیل تماشے کی زندگی ہے بس وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّدَّهُ رُحْمِ زمانہ ختم کر دے گا کوئی قیامت ویامت نہیں ہے ہم کوئی قیامت والے دن اٹھائے نہیں جائیں گے تو یعنی جب بندے کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہوگا تو وہ ظلم بھی کرتا چلا جائے گا بھتان بھی بانتا چلا جائے گا السام بھی لگائے گا اور وہ توبہ استغفار نہیں کرے گا اور قیامت کے دن جب اللہ تعالی فیصلہ کریں گے سچا ہے حق اور فیصلہ ہے رب العالمین نے پھر وہاں پر سمجھ آنے کی کوئی کوئی اس کا مقصد نہیں رہے گا تو اس لئے رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالی ان کو پورا پورا بدلہ دے دے گا اور دوسرا یہاں پر وہ ان اعلی ایمان کو اللہ رب العالمین در حقیقہ تسلی بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جن کے پر الزام اور بہتان لگا ہے کہ پریشان نہ ہو اگر دنیا پر تم پر اگر کسی نے بہتان لگا دیا ہے الزام لگا دیا ہے قیامت والدن اللہ تعالی تمہیں اس کا پورا بدلہ دے دے گا جزاد تمہیں دے دے گا ان کو سزا ملے گی ان کی جو اگر نیکیاں ہوں گی تو وہ تمہارے کھاتے میں آ جائیں گی نہیں ہیں تو تمہارے جو گناہ ہیں وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا بہتان باندھا تھا الزام لگایا تھا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ